اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ کی کرم سے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی فرس کلاس ہوں گے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی نیو فینسیرز اس ٹائپ کے آ رہے ہیں جن کو لف ورڈ رکھنے کا شوق ہے سب ہے خوبی میں آنا چاہتے ہیں بزنس کے طور سے بھی اور کچھ شوق کے طور سے بھی لیکن ان کو جینیٹکس کا نہیں پتا برڈ کی کہ کون سا برڈ کون سی جین کیری کرتا ہے کون سا برڈ کون سی جین کیری کرتا ہے ان کو ایون دو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انیشیل برڈ جیسے کہ گرین فشہ رہ کے اس کی کیا جین ہے تو آج اس چینل کی فرس ویڈیو ہے اور اس کے توسط سے چینل کے توسط سے انشاءاللہ لف ورڈ کے حوالے سے اے ٹو زیڈ جینیٹکس ہو گئی ہر چیز سیڈ میکس بریڈنگ بریڈنگ کے ویٹامینز بغارہ ہو گئے آپ کے بریڈنگ گائیڈز ہو گئی بریڈنگ ٹپس ہو گئی سب چیزے کے حوالے سے آگاہ کریں گے فیزیبلیٹی ریپورٹس جتنی بھی لف ورڈ کے اے ٹو زیڈ ہے سب کے آج کی ویڈیو میں ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے کہ لف ورڈ کی جین کے کہتے ہیں نا علیف بیعہ لیکن شروع وہ ہم شروع کریں گے پہلے جو چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس وہ آیاتی ہے کلر سیریز یعنی لف ورڈ میں کتنے کلر کی سیریز ہیں لف ورڈ میں ہمارے پاس دو سیریز آتی ہیں ایک گرین سیریز ایک بلو سیریز میٹھین سیریز میں ہمارے پاس بہت ساری میٹیشن فعل کرتی ہیں اور وہی ساری میٹیشن بلو سیریز میں بھی فعل کرتی ہیں جیسے مثال کومن ہے کہ گرین آپ لائن promise گرین آپ لائن Wing سیریز میں آتا ہے ولوап لائن scalar گرین vis سیریز میں آتا ہے Green pale fellow Greenме blue تو اس طرح مختلف ورڈ ہیں جو آدین گرین اور بنو میں آتے ہیں تو اب انہی پیئرز کی جو ہے میتھامیٹیکل فلوسفی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم اگر کہ کون سے برڈ کو کون سے اس کے ساتھ لگائیں گے تو ہم آئے پر کون سا برڈ پروڈیوس ہوگا گرین اور بلو کیے بھی ہم سمپل بات کرتے ہیں اگر ہم گرین برڈ کو گرین میل کو بلو فی میل کے ساتھ پیئر اپ کریں تو ہمارے پاس جو چکس آئیں گے وہ آئیں گے سارے گرین کیونکہ گرین برڈ ایک دومینٹ برڈ ہے یعنی فیشر کی بات ہو رہی ہے یہاں کون جیسے کہ دیکھ رہے ہیں گرین فیشر اور یہ بلو فیشری ہم جب گرین فیشر کے میل کو بلو فیشری کی فی میل سے لگائیں گے تو ہم اب سارے بچے گرین آئیں گے جو کہ سپلٹ ہوں گے بلو کے کیونکہ ہمارا گرین فیشر ڈومینٹ جین کیری کرتا ہے اور ہماری جو بلو فیشری ہے وہ ہماری ریسیسف جین کیری کرتی ہے ڈومینٹ جین کا عام زبان میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہاوی آ جانا کسی بھی چیز پہ ہاوی آ جانا اور ریسیسف کا مطلب ہے دب جانا اب گرین فیشر ڈومینٹ ہے تو وہ بلو سیریز ہے بلو ریسیسف ہے تو اس پہ ہاوی آ گیا تب ہی سارے بچے گرین آئے وہ سپلٹ بلو کے ہوں گے اب اسی طریقے سے پیرنگ میں ہم لوگ صرف میل فی میل کا فرق کریں گے کیا کہ میل اب بلو کا لے لیں گے فی میل گرین کی اب جو ہے آپ کے پاس فی میل جو ہے وہ دومینٹ برڈ آ گئی اور وہ جو ہے ریسیسف ہی آ گئی تب بھی سارے بچے گرین آئیں گے اور جتنے ہوں گے سپلٹ بلو کے ہوں گے وہ پھر تیسری جگہ آپ کے پاس آئیتا ہے گرین انٹو گرین جب ہم گرین فیشر کو گرین فیشر سے لگائیں گے تو ہمارے پاس سارے بچے گرین آئیں گے کیونکہ دونوں جگہ ڈومینٹ برڈ ہے ڈومینٹ جو ہوگا وہ ڈومیننسی دکھائے گا اور جو برڈ لگائیں گے وہ ہی آئے گا پھر اسی طرح ہم بلو کو لگاتے ہیں اچھا اب ریسیسف جین ڈومینٹ جین کے بارے میں ایک عام سا یہ ہے کہ دونوں ماں اور باپ یعنی نر اور مادہ میں سے کوئی ایک بھی برڈ اگر ڈومینٹ ہوگا نا تو وہ دوسرے برڈ پہ ہاوی آ جائے گا حتیٰ کہ دوسرا ڈومینٹ نہ ہو دوسرے برڈ پہ ہاوی آ جائے گا اب ریسیسف کا یہ ہے ریسیسف کو سامنے آنے کے لئے یعنی اگر ایک مثال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بچوں میں ریسیسف جین کا بچہ آئے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو بھی نر مادی ہوں گے ان دونوں کا یا تو ویجول ریسیسف یا اس کو سپلٹ ہونا ضروری ہے دونوں جگہ ریسیسف کا خون ہوگا تب ہی ہمارے پاس ویجول ریسیسف اب جیسے یہاں پہ بلو بھی ریسیسف میل بھی ریسیسف فی میل بھی ریسیسف اب بچہ ریسیسف بلو میں آ گیا اب یہ گرین بچہ ہے یہ بلو ہے جیسا کہ اب ہم ان سلائیڈ میں دیکھیں گے ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا کہ گرین اور بلو کی پیرنگ سے کیا چکس آئیں گے اور کتنے کلر کی سیریز ہیں اب یہ آگئی میوٹیشن سرینڈنگ ان کلر سیریز یعنی جتنی بھی میوٹیشن ہیں وہ کون کون سی میوٹیشن جو گرین سیریز میں فال کرتی ہیں کون سی میوٹیشن وہ بلو سیریز میں کرتی ہیں نمبر ون بیسک برڈ سے شروع کریں گے گرین فیشر آپ کا گرین فیشر آپ کا گرین سیریز میں آئے گا یہ بیسک برڈ ہے بلکل جس سے ساری میوٹیشن بنی ہیں یہ آپ کا آگیا گرین پھر اس کے بعد پیسٹل آگیا پھر اس کا ڈیک گرین ڈیک گرین کا مطلب آپ کا عام زبان میں لٹینو بلیک آئیز پھر آپ کا آگیا نسل اینو گرین یعنی نون سیکسلنگ اور اینو آگیا یعنی آپ کا یہ لٹینو ریڈ آئیز پھر اس کے بعد آپ کا آگیا پائٹ برڈ جو آپ کا نورمل dominant پائٹ ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آگیا اوپلائن گرین اوپلائن پیل فیلو آگیا سلیٹی آگیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس آجائے گا مستی اسی طرح آپ کے پاس آگیا ڈیلیوٹ پھر پیل پیلڈ گرین گرین سیریس زر گرین بلو سیریس بلو سیریس بلو سیریس بلو نون سیکس لنگ اینو مطلب البینو ریڈ آئیز آپ کا عام زبان میں پھر پائیڈ اسی طرح آ گیا پائیڈ ریسیسیف پائیڈ آ گیا ادھر گرین میں تھا تو دومینٹ رہے گا جب بلو سیریز میں آئے گا تو ریسیسیف ہو جائے گا پائیڈ پھر آپ کا وہاں گرین اوپ لائن اس طرح بلو اوپ لائن پھر گرین پیل فیلو تھا بلو پیل فیلو گرین سیلیٹی بلو سیلیٹی گرین مسٹی بلو مسٹی گرین ڈائیلیوٹ بلو ڈائیلیوٹ گرین پیل بلو پیل پھر اسی طرح پیلیڈ ایڈ یوگنگ اب آپ کا اس میں پار بلو اچھا جو آپ کا پار بلو ہے وہ آپ کی exceptional mutation ہے ترکوائز پار بلو بلو سیریز میں فال کرتی ہے پار بلو جو برڈ ہے وہ آپ کا بلو سیریز میں آئے گا وہ آپ کا گرین سیریز میں کبھی بھی فال نہیں کرے گا کیوں اب لوگوں کا ادھر سوال یوں آتا ہے کہ پار بلو بھی گرین کلر کا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کی جو جین ہے وہ بلو سیریز میں جائے گی پار بلو وائد برڈ ہے جو گرین سیریز میں فال نہیں کرے گا آپ کا جیسا کہ اب ہم نئی سلائیڈ کی طرف آ گئے ہیں اب یہ جو برڈ ہے یہ ہے گرین فیشر ہمارا basic برڈ important ترین برڈ گرین فیشر جتنی بھی mutation اب ہمیں دیکھنے کے ملتی ہیں اس کے علاوہ نورمل بات کر رہے ہیں تو یو ونگ آ گیا آپ کا اپ لائن آ گیا آپ کا پیل فیلوز آ گئے آپ کے اسی طرح مختلف برڈ وہ سب اسی سے نکل کر آئے ہیں کیونکہ وائل میں افریقہ میں ہمارے پاس صرف یہ برڈ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی برڈ نہیں ہے تو جب یہ captive breed کرایا گیا یعنی جب ہی ہمارے گھروں میں breed ہوتا رہا تو ان breeding پھر جنگلات کے موسم میں اور گھر کے موسم میں لوگوں کے شیڈ کے موسم میں پھر وہاں کی تبدیلی کے ساتھ سے کچھ چینجز آتے رہیں اور اللہ کے کرنے کی ویعہ سے کافی موٹیشن اسی برڈ سے نکلی ہے کیونکہ یہ ہمارا بیسک برڈ ہے اب ہمیں کسی موٹیشن کا سائز انگریز کرنا ہو کسی موٹیشن کی کالیٹی انگریز کرنی ہو کالیٹی ایمبروف کرنی ہو تو ہم اس سے پیر اپ کرتے ہیں پیور وائل ٹائپ سے اب یہ ہمارا آگیا گرین فیشر ایگاپورنیس فیشری ہمارے پاس ایگاپورنیس روزی کولیز بھی ہیں ایگاپورنیس پرسناٹاز بھی ہیں لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں فیشری کی کیونکہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ اروج پہ بریٹ کرائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ایگاپورنیس فیشری دے ہیو گرین بیک چیسٹ این ونگ اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی بیک جو ہے کمر اس کی وہ پوری گرین ہے چیسٹ اس کا گرین ہے اور آپ کے جو آگئی اس کی ونگز یہ بھی اس کے گرین ہوں گے باقی دا برڈ نیک ان برائٹ اورنج کلر برڈ کی جو نیک ہوگی وہ پوری برائٹ اورنج کلر کی ہوگی ٹھیک ہے اب اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں فیشر کی کروز بری فیشر کے بارے میں ہم نے جانا اب اس کی کروز بریڈ کے بارے میں کہ جو میل فیمیل بچوں میں بنتے ہیں وہ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کس کیلکولیشن کے تحت یہ بنتے ہیں تو فیشر کروز بریڈ اب ہمارے پاس میل اور فیمیل دونوں فیشر کی ہیں دونوں ڈومیننٹ برڈ ہیں انشاءاللہ آندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈومیننٹ ریسیسیف سیکسلنگ جتنی بھی اس ٹرائپ کی میوٹیش سب کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بریفلی ان کے بارے میں سمجھائیں گے اب یہ انیشال ویڈیو ہے فرس ویڈیو ہے تو انشاءاللہ اس میں بیسک سے سٹارٹ کرنا ہے اب ہمارے پاس گرین فیشر کا میل ہے گرین فیشر کی ہی فیمیل ہے اچھا میل کے پاس جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں x and x کروموسوم پھر ہمارے پاس جو فیمیل کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں وہ x اور y ہوتا ہے x اور x میل ہوتا ہے x اور y فیمیل ہوتی ہے اب ہم بچوں میں آ جاتے ہیں میل کا پہلا x جب فیمیل کے x سے ملے گا تو ہمارے پاس میل بنے گا چکس میں پھر اسی طرح میل کا پہلا x جب فیمیل کے y سے ملے گا تو ہمارے پاس فیمیل بنے گی چکس میں اسی طرح دوسرا یہ طرف ہے جب ہمارے پاس میل کا دوسرا x فیمیل کے پہلے x سے ملے گا تو آپ کے پاس بن گیا میل اور اسی طرح دوسرا ایک جب وائے سے ملے گا تو آپ کے پاس بن جائے گی فیمیل یہی طریقے کار ہوتے ہیں جن سے آپ کے پاس یہ آتے ہیں فیشر بہت بیسک برڈ ہے جس کی کہتے ہیں کہ یہاں قدر نہیں ہے باہر جتنے بھی موالکیں ان میں بہت قدر کی آتی ہیں یہاں تو کوڑیوں کے دہاں میں فیشر کوئی اس کی نیرنی لوگ میوٹیشن کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن جتنی بھی میوٹیشن سب اس سے نکل کر آئی ہیں جتنی بھی میوٹیشن کا سائز انگریز کرنا ہو اس میں یہی برڈ آپ کا کام آئے گا اب چلیں گے ہم اپنی نیکس لائٹ کی طرف جس میں گرین ٹو بلو کی پیرنگ کا بتائیں گے جیسا کہ ہم نے لاس سلوٹ میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس گرین میل تھا گرین فیشر کا میل تھا اور گرین فیشر کی ہی فیمیل تھی یہاں پیرنگ میں صرف اتنا فرق آیا کہ فیمیل گرین کی جگہ ہم نے بلو فیشری کی ڈال دی تو اب آپ اپنے چکز دیکھتے ہیں کس ٹائپ کے آئیں گے گرین فیشر ڈومینٹ ہے جیسا بتایا تھا اور بلو فیشری جو ہے ریسیسیو ہے میل کے ایکس پہلا ایکس کروم فیمیل کے ایکس سے ملا تو ایکس این ایکس میل بنا چکز کے اندر لیکن یہاں کیا گرین میں بس ایکس این ایکس میل بن گئے کیونکہ دونوں ڈومینٹ برڈ دے تو ڈومینٹ ڈائریکٹ آ گیا یہاں ایک ریسیسیو ہے آئے گا تو ڈومینٹ برڈ ہی جو گرین ہے لیکن سپلٹ وہ بلو کا ہو جائے گا جو بچہ ہوگا اسی طرح پہلا ایکس وائے سے ملا ایکس وائے فیمیل یہ بھی سپلٹ بلو پھر اسی طرح دوسرا ایکس پہلے ایکس سے ایکس این ایکس میل بنا سپلٹ بلو پھر ایکس وائے سے ملا ایکس این وائے فیمیل یہ بھی سپلٹ بلو تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے بلکل بیسک سے سمجھانا تھا نئے فینسیرز کو کہ جینیٹکس کس طرح سے کام کرتی ہے اگر آپ کو جینیٹکس پتا ہوگی تو آپ کو بریٹ کرانے میں بھی مزا آئے گا برڈز کو تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمیٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیوز کے اندر جینیٹکس کے بارے میں اور ہم پڑھیں گے جس کے اندر دومیننٹ، انکمپلیٹ دومیننٹ، سیکس لنگ، کو دومیننٹ تو ان ساری جینز کے بارے میں پڑھیں گے اور لفورڈ کے حوالے سے اور بھی ماں کی چیزوں کے حوالے سے پڑھیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ